ناظرینِ گرامی اصحابِ کحف کے بارے میں آپ نے سن رکھا ہوگا لیکن مکمل تفصیلاً واقعہ مختلف روایات کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے خدمت میں پیش کیا جائے گا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ مکہ مکرمہ کے کچھ سرداروں نے دو آدمی مدینہ منورہ کے یہودی علماء کے پاس یہ معلوم کرنے کے لیے بھیجے کہ تورات اور انجیل کے یہ علماء حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوی نبوت کے بارے میں کیا کہتے ہیں یہودی علماء نے ان سے کہا کہ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تین سوالات کیجئے اگر وہ ان کا صحیح جواب دے دیں تو سمجھ لینا کہ وہ واقعی اللہ کے نبی ہیں اور اگر وہ صحیح جواب نہ دے سکے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کا نبوت کا دعوی صحیح نہیں ہے پہلا سوال یہ تھا کہ ان نوجوانوں کا وہ عجیب واقعہ بیان کریں جو کسی زمانے میں شرک سے بسنے کے لیے اپنے شہر سے نکل کر کسی غار میں چھپ گئے تھے دوسرا اس شخص کا حال بتائیں جس نے مشرق سے مغرب تک پوری دنیا کا سفر کیا تھا اور تیسرے ان سے پوچھیں کہ روح کی حقیقت کیا ہے چنانچہ یہ دونوں شخص مکہ مکرمہ واپس آئے اور اپنی برادری کی لوگوں کو ساتھ لے کر انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ تین سوال پوچھے پوریش مکہ کے سوالوں کے جواب میں اللہ تعالی نے سورہ کحف نازل کی جس میں اصحاب کحف اور ذلقرنین کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اسی صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے سورہ کحف میں اللہ تعالی نے اصحاب کحف کا قصہ انتہائی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ غار اور رقیم والے لوگ ہماری نشانیوں میں سے کچھ زیادہ عجیب چیز تھے یہ اس وقت کا ذکر ہے جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تھی اور کہا تھا کہ اے ہمارے پروردگار ہم پر خاص اپنے پاس سے رحمت نازل فرمائیے اور ہماری صورتحال میں ہمارے لیے بھلائی کا راستہ مہیا فرما دیجئے چنانچہ ہم نے ان کے کانوں کو تھپکی دے کر کئی سال تک ان کو غار میں سلائے رکھا پھر ہم نے ان کو جگایا تاکہ یہ دیکھیں کہ ان کے دو گروہوں میں سے کون سا گروہ اپنے سوئی رہنے کی مدت کا زیادہ صحیح شمار کرتا ہے ہم تمہارے سامنے ان کا واقعہ ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں یہ کچھ جوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں خوب ترقی دی تھی اور ہم نے ان کے دل خوب مضبوط کر دیے تھے یہ اس وقت کا ذکر ہے جب وہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جو تمام آسمانوں اور زمین کا مالک ہے ہم اس کے سوا کسی کو معبود بنا کر ہرگز نہیں پکاریں گے اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم یقینا انتہائی لغو بات کہیں گے یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے اس پروردگار کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا رکھے ہیں وہ اپنے معبودوں کے ثبوت میں کوئی واضح دلیل کیوں پیش نہیں کرتے بھلا اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندے اور جب تم نے ان لوگوں میں سے بھی الہد کی اختیار کر لی ہے اور ان سے بھی کہ جن کی یہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں تو چلو اب تم اس غار میں پناہ لے لو تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنا دامن رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام میں آسانی کی اسباب مہیا فرمائے گا اور وہ غار ایسا تھا کہ تم سورج کو نکلتے وقت دیکھتے تو وہ ان کے غار سے دائیں طرف ہٹ کر نکل جاتا اور جب غروب ہوتا تو ان کے بائیں طرف کترا کر چلا جاتا اور وہ اس غار کے ایک اشادہ حصے میں سوئے ہوئے تھے یہ سب کچھ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ جسے چاہے ہدایت دے وہی ہدایت پاتا ہے اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کا تمہیں ہرگز کوئی مردگار نہیں مل چکتا تو اسے راستے پر لائے تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے اور ان کا کتہ بھی دہلیز پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا اگر تم انہیں جھانک کر دیکھتے تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے اور تمہارے اندر ان کی دہشت سما جاتی اور جیسے ہم نے انہیں سلایا تھا اسی طرح ہم نے انہیں اٹھا دیا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کریں ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ تم اس حالت میں کتنی دیر رہے ہوگے کچھ لوگوں نے کہا ہمیں ایک دن یا ایک دن سے کچھ کم رہے ہوں گے دوسروں نے کہا تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ تم کتنی دیر اس حالت میں رہے ہو اب اپنے میں سے کسی کچھ چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر کی طرف بھیجو وہ جا کر دیکھ بھال کرے کہ اس کے کون سے علاقے میں زیادہ پاکیزہ کھانا ہے پھر تمہارے پاس وہاں سے کچھ کھانے کو لے آئے اور اسے چاہیے کہ ہوشیاری سے کام کرے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے کیونکہ اگر ان لوگوں کو تمہاری خبر مل گئی تو یہ تمہیں پتھراؤ کر کے ہلاک کر ڈالیں گے یا تمہیں اپنے دین میں واپس آنے کے لیے مجبور کریں گے اور ایسا ہوا تو تمہیں کبھی فلاح نہیں مل چکے گی اور یوں ہم نے ان کی خبر لوگوں تک پہنچا دی تاکہ وہ یقین سے جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے نیز یہ کہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں پھر وہ وقت بھی آیا جب لوگ ان کے بارے میں آپس میں جگڑ رہے تھے چنانچہ کس لوگوں نے کہا کہ ان پر ایک امارت بنا دو ان کا رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے جن لوگوں کے ان کے معاملات پر غلبہ حاصل تھا انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کے اوپر ایک مسجد ضرور بنائیں گے کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ تین آدمی تھے اور چوتھا ان کا کتہ تھا اور کچھ کہیں گے کہ وہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتہ تھا یہ سب اٹکل کے تیر چلانے کی باتیں ہیں اور کچھ کہیں گے کہ وہ ساتھ تھے اور آٹھوہ ان کا کتہ تھا کہہ دو کہ میرا رب ہی ان کی صحیح تعداد کو جانتا ہے تھوڑے سی لوگوں کے سوا کسی کو ان کا پورا علم نہیں لہٰذا ان کے بارے میں سرچری گفتگو سے آگے بڑھ کر کوئی بحث نہ کرو اور نہ ان کے بارے میں کسی سے پوچھ کچھ کرو اور اے پیغمبر کسی بھی کام کے بارے میں کبھی یہ نہ کہو کہ میں یہ کام کل کر لوں گا ہاں یہ کہو کہ اللہ چاہے گا تو کر لوں گا اور جب کبھی بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لو اور کہو مجھے امید ہے کہ میرا رب کسی ایسی بات کی طرف میری رہنمائی کر دے جو ہدایت میں اس سے بھی زیادہ قریب ہو اور وہ اصحاب کحاف اپنے غار میں تین سو سال اور مزید نو سال سوتے رہے کہہ دو کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے مدت سوتے رہے آسمانوں اور زمین کے سارے بھید اسی کے علم میں ہیں وہ کتنا دیکھنے والا اور کتنا سننے والا ہے اس کے سوا ان کا کوئی رکھوالا نہیں ہے اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا ناظرین کرام اصحاب کحاف کے واقعے کی تفصیل میں محدثین و مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے فلسطین کے علاقے میں اسلام کی تولیغ کے لیے بھیجا یہ علاقہ اس وقت رومن امپائر میں شمار ہوتا تھا یہ بت پرست لوگ تھے یہاں ایک یہودی بادشاہ کی حکمرانی تھی جو رومن حکومت کے ماتحت کام کر رہا تھا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تولیغ شروع کی تو رومی لوگ آپ کے مخالف ہو گئے اور آپ کو گرفتار کر کے سولی پر لٹکانا چاہا مگر اللہ کے حکم سے آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا اس واقعے کی کچھ عرصے بعد یہودی لوگوں نے رومی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی لہٰذا اس کے رد عمل میں ٹورٹس نامی رومی بادشاہ نے جروشلم اور فلسطین پر حملہ کر کے اس سے بالکل تباہ کر دیا حتیٰ کہ بیت المقدس کو بھی تباہ کر دیا اسی دوران اس نے ڈیڑھ لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیا جو بچے کھچے یہودی یہاں رہ گئے تھے وہ جان بچا کر فلسطین سے نکل گئے مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اور ان کی تعلیمات کے پر رکار فلسطین میں رہ گئے رومی بادشاہ جس کو دکیانوس بھی کہا گیا ہے اس نے ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چند ماننے والے حواریوں کو اپنے دربار میں بولایا اور ان سے کہا میں تمہیں چند دن کی محلت دیتا ہوں تم اپنے نئے دین یعنی عیسائیت سے باز آ جاؤ ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا عیسیٰ علیہ السلام کے پر رکار یہ نوجوان ہی اصحابے کہا تھے ان نوجوانوں نے جب بادشاہ کی دھمکی سنی تو وہ شدید پریشان ہو گئے کیونکہ وہ بادشاہ سے لڑنے کی حمت نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی شہر میں رہ کر عیسائی تعلیمات جاری رکھ سکتے تھے ورنہ دکیانوس انہیں قتل کروا دیتا لہٰذا انہوں نے شہر چھوڑ کر کہیں بھاگ جانے کا فیصلہ کیا اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے شہر سے نکل گئے یہ سوچتے ہوئے کہ اب اللہ ہی ہمارے لیے کوئی فیصلہ کرے گا اور کوئی راستہ نکالے گا یہاں تک کہ وہ ایک پہاڑ کے غار میں جا کر چھپ گئے اور وہیں سو گئے یہاں تک کہ سوتے سوتے ان پر تین سو سال کا عرصہ گزر گیا رومی بادشاہ دکیانوس نے جب اصابے کحف کو تلاش کروایا تو اسے معلوم ہوا کہ یہ لوگ اسی غار میں موجود ہیں اس سے بہت غصہ آیا اور حکم دیا کہ غار کو ایک مضبوط دیوار سے بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اندر ہی مر جائیں بادشاہ نے جس شخص کے ذمہ یہ کام لگایا وہ بہت ہی نیک اور اماندار تھا اس نے اصابے کحف کے نام اور ان کی تعداد اور پورا واقعہ ایک تختی پر لکھوا کر لوہے کے صندوق میں رکھ کر اس تین سو سال کے دوران رکیانوس بادشاہ مر گیا اور کئی بادشاہ اور حکومتیں آئیں اور چلی گئیں یہاں تک کہ تین سو عیسوی میں رومن امپائر نے بھی عیسائیت اختیار کر لی بعد ازاں بیدروس نامی عیسائی بادشاہ کی حکومت آئی جو ایک نیک دل اور انصاف پسند بادشاہ تھا اس نے 68 سال تک حکومت کی اس کے دور میں مذہبی فرقہ پسندی جب اروج پر پہنچ گئی اور لوگوں میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کا یقین ختم ہوتا جا رہا تھا قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ بہت رنجیدہ ہوا اور اللہ سے دعا کی اے اللہ کچھ ایسی نشانی ظاہر فرما کہ میری قوم کے لوگوں کا ایمان پھر سے تازہ ہو جائے انہیں قیامت مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور ایک خدا کا یقین ہو جائے اللہ تعالی نے اس کی یہ دعا قبول فرمائی لہٰذا ایک روز ایک چرواہ جس میں اصحاب کحف موجود تھے اس سرواہے نے چند لوگوں کے ساتھ مل کر اس دیوار کو گروا دیا دیوار کے گرتے ہی لوگوں پر ایسی حیبت و خوف تاری ہوا کہ سب گھبرا کر وہاں سے بھاگ گئے یوں اللہ تعالی کے حکم سے اصحاب کحف اپنی نیند سے بیدار ہوئے اور ایک دوسرے سے سلام کلام کرنا لگے اور اپنے ایک ساتھی کو بازار سے کھانا لینے بھیجا جب وہ بازار پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران اور پریشان رہ گیا کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچہ ہے یہاں تک کہ لوگ اعلانیہ حضرت عیسی علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور ان کی تعلیمات پر عمل بھی کر رہے ہیں اس کشمکش میں اصحاب کحف نے کھانے کے عوض اپنے زمانے کے سکھے دکاندار کو دیئے دکاندار نے جب یہ سکھے دیکھے تو شک ہوا کہ شاید اس شخص کو پرانا خزانہ مل گیا ہے لہٰذا اس نے اس کو سپاہیوں کے سپرد کر دیا سپاہیوں نے اس سے پوچھا بتاؤ یہ خزانہ کہاں سے آیا اس نے کہا ہمارے پاس کوئی خزانہ نہیں یہ ہمارا ہی پیسہ ہے سپاہیوں نے کہا ہم کیسے مان لیں کیونکہ یہ سکھے تین سو سال پرانے ہیں اصحاب کحف نے کہا پہلے مجھے بتاؤ کہ دکیاندار اس بادشاہ کا کیا حال ہے سپاہیوں نے جواب دیا آج اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں مگر سینکڑوں سال پہلے اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا ہے وہ مت پرست تھا یہ سن کر صاحب کحف حیران پریشان ہو گیا اور بتایا کہ ہم کل تو اس کے شہر سے اپنا ایمان اور جان بچا کر بھاگے تھے اور میں اور میرے ساتھی قریب کے ایک غار میں چھپ گئے تھے جبکہ میرے باقی ساتھی اب بھی غار میں موجود ہیں تم میرے ساتھ چل کر خود ہی دیکھ لو جب سپاہی اور بہت سے لوگ اس غار کے پاس پہنچے تو صاحب کحف اپنے ساتھی کے انتظار میں تھے جب غار پر بہت سے آدمی پہنچے تو شرغل سنائی دینے لگا تو صاحب کحف سمجھے کہ دقیانوس کی فوج ہمارا تاکب کر کے غار تکہ پہنچی لہٰذا وہ اللہ کے ذکر اور حمد و سنا میں مسئول ہو گئے سپاہیوں نے غار پر پہنچ کر تانبے کا وہ صندوق برامت کر لیا اور اس کے اندر سے تختی کو نکال کر پڑھا تو وہاں صاحب کحف کے نام اور یہ لکھا تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت ہے جو اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی ہے دقیانوس نے اس غار کے موں کو بند کروا دیا ہے سپاہیے دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئے جبکہ کچھ سمجھ نہ آیا تو اپنے بادشاہ بدروس کو اطلاع دی بادشاہ نے یہ خبر سنی تو فوراں اپنے عمرہ اور علماء کے ہمراہ پہنچ گئے صاحب کحف نے غار سے نکل کر تمام واقعہ بادشاہ سے بیان کیا پہ دروس نے سجدہ گزار ہو کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ میری دعا قبول ہوئی اور آپ نے ایسی نشانی ظاہر فرمائی کہ انسان موت کے بعد زندہ ہونے کا یقین ضرور کرے گا اس کے بعد حساب کحف نے بادشاہ کو دعا دی اور سلام کرنے کے بعد دوبارہ اسی غار میں واپس سلے گئے اور دوبارہ واپس زاکر سو گئے اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی بادشاہ نے اسی غار میں ان کی قبریں بنوائیں اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا جب لوگ اسحاب کحف کی قبروں کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے ایمان کو تازہ کرے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ